آپ کا سوگت ہے ایک جامی توہرسر میں ہم لوگ سیدھے سیدھے فیکٹ پڑھیں گے جو ایک جام میں پوچھے جائیں گے آپ پڑھئے ہماری چینل سے دیکھیں آپ کا سیلیکشن پکا ہوگا تو جانتے ہیں ہم لوگ پہلا فیکٹ دیکھیں اس کی پہلے والی بیڈیو میں میں بتا دیا ہوں سترستی اترالے میں سترست چوراسی سے شٹارٹ سترست چوراسی کو پیشٹ انڈیا ایکٹ کہا جاتا ہے اس میں کچھ پراؤدان تھے دیکھیں یہ جو سمیدان نرمار کی پرکریہ یہیں سے س شروع جاتی ہے سترستی اترالے تو دیکھیں کمپنی کے معاملوں میں سرکاری نیانتران بردھی کی گئی اور نیانتران بورڈ کا گھٹن کیا گیا ہے اس سترست جو آپ کا چوراسی والا اس میں ٹھیک اور ساتھ ہی ساتھ ایک دو اور کام کیے گئے کمپنی کے بیپار میں اہستیت چھےپ نیتی اپنائی گئے یہ ہم سے پوچھ لیتا ہے کبھی کہ اہستیت چھےپ نیتی کب اپنائی گئے تو یہ اٹھارہ سو سترست چوراسی سورے اور پھر کمپنی کے بیپاری کے اہم راج نیتی کاریوں کو الگ کر دیا گیا ہے یہاں سے ٹھیک اور پھر اگلے کی طرف بڑھتے ہیں دیکھیں اگلا والا جو ہمارا ہے وہ ہے سترست چوراسی کا نیم ٹھیک تو سترست چھےاسی والیم جو تھا اس میں ایک بیسی ایس بات کی گئی کہ گورنر جنرل جو بیسی ایس پرستیتی میں کسی نیڑے کو رد کر سکتا ہے اور اپنا نیڑے لاغو کر سکتا ہے ٹھیک ایسا آدھکار دیا گیا ہے پھر اٹھارہ سو تیرہ جو چارٹر ایکٹ تھا اس میں تین بیسی ایس کام کیے گئے ہیں جس کو ان کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کمپنی میں جو تھا ایک آدھکار کو سماپت کیا گیا اور دوسرا دیکھیں دوسرا جو ہوگا چائے اور چین کے ساتھ بیپار کو چھوڑ کر ٹھیک اس میں ایک آدھکار نہیں تھا چائے اور چین میں کمپنی کا ٹھیک پھر کمپنی کو الگ اگلے بیس ورسوں تک بھارتی پردیش یوم راجسوں کو پر نیانترن کا ادھکار تھا ٹھیک اٹھارہ س تیرہ کے بیس ورس بات اور پھر یہاں پہ پر پردھم بار سچھا خرچ جو تھا ایک کرنے کا پرادھان کیا گیا ایک لاکھ روپے ٹھیک جیدی آپ کو پسند آ رہے یہ ویڈیو لائک سسکرائب کیجئے میں ایک دم فیپ ٹو فیپ لڑا رہا ہوں پھر یہاں دیکھیں اٹھارہ سو تیتیس والا اس میں بہت سے سمسودن کی گئے ہیں تو اس کو آپ چانئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر سسکرائب کریں چارٹر ایکٹر اٹھارہ سو تیتیس سب سے ایمپورٹنٹ ٹھیک اس کو جاننا اس لئے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سے نیم آئے تو دیکھیں پہلا ایک کمپنی کے وارچک ادھکار کو سماپت کر دیا گیا ٹھیک نا دوسرا ایک کمپنی کے اول اب راجنیتی کاریوں کو کرنے کا پرادھان تھا جو اسٹر انڈیا کمپنی تھی بنگال کا جنرل اب سموچے ٹھیک نا سموچے بھارت کا گورننٹ جنرل تھا اٹھارہ سو تیتیس وارے میں اور کانون بنانے والے ایک کانون بنانے کے لئے گورننٹ جنرل ایک پریشت بیدی صدر سے سملیت ٹھیک نا تو دیکھیں جو مائکالے تھے پراثم بردی صدر سے تھے لڑ مائکالے یہاں سے سموچے پوری شروع تھے اور بنگال اور مدرس پریڈنٹسی کے لئے کانون بنانے کاریکار جو تھا اسے چھن لیا گیا ٹھیک یہ سب ایمپورٹنٹ فیکٹ تھے اور پھر اٹھاس تیرپن دیکھیں اٹھاس تیرپن بہت سے کام ہوئے جن کو ہم کو جاننا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں سمبیدان بکاس کے پرکریہ ستر ستیہتر سے شٹارٹ ہو گئے اور دیکھیں یہ 1947 تک چلے گے جب تک ہمارا سمبیدان بن نہیں جاتا تو دیکھیں اب اس میں جو ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے نیانتران بورڈ اور اس کے پتہ کاریوں کا بیتان تین کیا گیا ٹھیک نا نیسچیت اور سرکار دورہ ہوگا اور جو دھن ہوگا جو ان کا بیتان کا دھن ہوگا اسے دے گا کون کمپنی دیکھیں ٹھیک یعنی کہ جو بیتان تھا پتہ کاریوں کا وہ سرکار دورتائیں ہوگا اور اسے کمپنی دے گئے اور ڈائریکٹروں کی سنکھیا یہ دیکھیں 24 سے گھٹا کر 18 کر دی گئے اسی کتاب اب 6 صدر سے جو تھے اور قرآن دورہ منونیت ہوتے تھے ٹھیک پھر بھارت سنبیدان بھارت سرکار کا ادنیم 1858 یہ 1858 میں دیکھیں کیا ہوگا یہ تھوڑا اس میں بہت زیادہ ہوگا ہے تو آپ جانئے پہلے میں ایک ایک بتاؤں گا تو دیکھیں بھارت پرساسن کا نیانترہ کون کون کیسے کیا ہوگا تھا تو دیکھیں کمپنی سے چھین کر کسے دے دیا گیا بریٹیس ٹھیک نا راج مکٹ کو یعنی کمپنیس چھوڑ کے جو بریٹیس وہاں کی سرکار تھے وہاں کو دے دیا گیا یہ پرساسن اور سچیو دیکھیں اسے بورڈ آف ڈائریکٹر کہا جاتا تھا بھارت کے راج سچیو کو اور بورڈ آف کانٹرول یہ دونوں کو کیا کر دیا گیا سمست ادھکار بھارت سچیو دوارہ یہ پردت تھے ٹھیک نا یعنی بورڈ آف جو یہ بھارت کا جو سچیو تھا یہ بورڈ آف ڈائریکٹر اور بورڈ آف کانٹرول یہ دونوں کا ادھکار کس کے پاس تھا بھارت کی سچیو کے پاس تھا اور بھارت کے گورڈنر کا دیکھیں بہت امپورٹنٹ کیسیو آ رہا ہے بھارت کے گورڈنر جنرل کا نیا نام یہی سے جو نیا نام تھا وہ کیا رکھ دیا گیا وائیس سرائے تو کس کے تحت رکھا گیا اٹھارہ سو انٹھاون آپ یہ جانیے ٹھیک اور ساتھ ہی ساتھ ہے بھارت میں برٹیس کراؤن جو تھا اس سے کیا کہا یہ پردت چھ پردنی دی رہا تھا یعنی اس کے دورہ سیدھے چنا جاتا تھا سیدھے اپنی بات کہا سکتا تھا ٹھیک تو آپ کو امید کرتا ہوں ویڈیو یہاں تک سمجھ میں آئی ہو یادی سمجھ میں آئی ہو تو پلیس لائک سیر اور سسکرائب کرنا مت بھولے گا تو ہم لوگ دیکھیں کہاں پہ پہنچیں ابھی ابھی ہم لوگ اٹھارہ سو ایک سٹھ اولہ یہ تھوڑا بکیا تھا تو دیکھیں اٹھارہ سو ایک سٹھ اولہ جو بھارتی سمبیدان کی کو بیسیس روپ سے جاننا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا تو دیکھیں وائس سرائی کو اپات کال میں ٹھیک نا کیا کیا کر سکتا تھا دیکھیں ادھیا دیس جاری کرنے کی سکتی تھی ادھیا دیس لاغو رہنے کی ادھکتم سیما چھ ورس تھی اور پھر وائس سرائی کی پریشت کو قانون بنانے کی سکتی پردان ٹھیک نا کی گئے ایلاڈ کائنن میں بیوہاگی پردان کی روپ میں بکسیت تھا اور اس ایک سمجھ سے الاغو ہوا وائس سرائی کی کارے پالی کا کارے کاری پریشت کا بستار تھا ٹھیک اور تتھا بمبئی تتھا مدراز پرانت کو پنا پنا پردت ادھکار تھے اپنے کانون بنانے کی اپنے لئے کانون بنانے کا بھی یہ جو وائس سرائی تھا اس کے پاس ادھکار تھا اور سمسودhan کرنے کا بھی ادھکار تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہوگی لائک سسکرائب کرنا مت بھولی ہے سیئر بھی کر دیجئے اور یہ دیکھیں اٹھار سو بان بیو اٹھیک اٹھوڑا اٹھوڑا ہو گیا تھا تو اس تر سیٹ کر رہے تو دیکھیں یہ کیا کرے بیدھان پریشت کے سدستیوں کا بجٹ پر اپنے بیچار پرگٹ کرے گا آدھار بھی بتائے گا اٹھوڑا سبانوی آلہ سارجنک ہیت کے معاملوں پر سنوائی بھی کر سکتا ہے اور پھر بیدھان منڈل کے سدستیوں کو چھ دن پور پرسن پوچھنے کی سوچنہ دیتا تھا مطلب سوچنہ دے کر پرسن پوچھنے کا عدی بھی دیتا تھا اور سیمی ارثوں میں نیروا چن پر پدھتی کا آرمب اٹھار سو بان بے سے اسٹارٹ ہو گیا تھا ٹھیک پھر انیس سو نو کا اسے ایک اور نیم کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک انیس سو نو آلے کو تو یہ پرتنی ریتو کی بے ہستہ تھی ساتھ ساتھ کیندری بیدھان منڈل کے سدرسیوں کو بجٹ پر مت دینے کا ادھکار نہیں دیا گیا تھا یہ انیس سو نو آلے ملائے گیا تھا اور انیس سن آلوں میں کچھ پرسید قطن تھے جو کہے گئے تھے تو دیکھیں گاندھی جی نے جو کہا تھا اس کو پہلے آپ جان کہ 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 گیا یار یہ تھوڑا سپیڈ بڑھ جا رہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ سامنے لارے ہیں تو آل انیس سن آل دیکھیں یہاں وہ تھوڑا بیڈیو کوالٹی ہو گیا تھا تو دیکھیں بھارتی جو سمبیدھان تھا تھی نا اس کے عدنیم 1909 کچھ پرسید قطن تھے جیسے گاندھی جی نے اس ایک نے ہمارا سروناس کر دیا یہ گاندھی جی نے کہا تھا 1909 کو رحم مجھے چیزیں ایک بھی نہیں تو 1919 دیکھیں اسے کہا جاتا ہے چیمز فورڈ منٹے کیو چیمز فورڈ سدھا تو اس میں دیکھیں کیا کیا گیا پرانتوں میں دویت ساسن آرم کیا گیا جو آج کے سمیں بھی لاغو ہے پہلی بار پہلی بار اتردائی ساسن سدھوں کا اسپشت پریوک کیا گیا اسی میں تو اس لئے کبھی امپورٹن ہو جاتا ہے یہ پرانتی بھی سہ کو اور اچھ تتہ ہستان تریج میں بھی بھاجت کرتا تھا اور پھر ادنیم کا آدھار چیمز فورٹ کی ریپورٹ تھی اس لئے اس کا نام چیمز فورٹ سدھار بھی کہا جاتا ہے تو ویڈیو پسند آ رہے تو لائک سسکرائب شیئر کرنا مت بھولی آپ چاہیں تو نوٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ نوٹ آپ کو کافی فائدہ کرے بھارت سرکار کا نیم 1935 پراؤ دان کیا پراؤ دان تھا گٹھن سنگی یوم لوگ سبھا آیوک کا گٹھن 1935 سنبیدان کی طرح کیا گیا اکھل بھارتی سبھا کی اسطح نا 1935 سالی کی گئی ہے دویت ساسن بھی پرانتوں سے سمات کر دیا گیا دویت ساسن کے اندر میں لاغو کیا گیا ٹھیک سویت تا پرانتوں کو پرابت تھی اتر جائی جو ساسن تھے اسے سو ساسن ٹھیک نا کہا جاتا تھا اور سات ہی سات دیکھ کچھ اور تھے اگلے ویڈیو اگلے کی طرف بڑھتے دیکھیں 1935 سال جو بھارتی سمیدان سنسودان کا پرابدان ہے تو بیستار سے اس میں یہ تھا سمپردائی تتا ورگ متدان مندل کو ٹھیک نا یہ تھا سمپردائی تتا ورگ متدات مندل کا تھا مات تو اس کا یہ تھا کہ بھارت کے جو ورطمان سمیدان دھاچے کا آدھار سروت بنائے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے ٹھیک نا اور دوئی صدنی کیندری بیدھان مندل تھا سکتیوں کا بیبھاجن تھا کیند انتب بنا اور 1935 میں اسے سوکار کر لیا گیا اور سکریت کیا گیا تھا ٹھیک نا لیکن 1936 میں کانگریس کے لگنو عدی 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 جدی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سسکرائب شیئر کرنا مت بھولے دھنیوات دوستو چاہیں جب